اسلام علیکم خواتین و ازراد آپ دیکھ رہے ہیں تاک واک نیوز اور میں ہوں حافظ نوازشلی آج کل کھم کے میلے کے بہت چرچے سننے میں آ رہے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میلہ کب اور کیوں شروع ہوا اس میلے کا تاریخی پاسے منظر کیا ہے اور میلے سے جڑے دلچسپہ گائی جو ہم میں سے بہت جم لوگ جانتے ہیں جن کو سننے کے بعد آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کھم کا میلہ دو الفاظ سے ملچر بنا کھم یعنی مقدس گھڑا اور میلہ کا مطلب میلہ یعنی کٹھا ہونا اب جو بھی ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے یہ ہندو مذہب کے مطابق ہے ہندووں کے مطابق ان کے خداوں اور شیطانوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ کے مسلسل ہونے کی ایک وجہ کھم تھی جسے عام زبان میں گھڑا گیتی ہیں جس میں عمرت یعنی پاک پانی ہندووں کا ایک دیوتا گھڑے کو لے کر بھاگ جاتا ہے تاکہ یہ شیطانوں کے ہاتھ نہ لگ جائے ہندووں کے دیوتا نے اس گھڑے کو چار مختلی مقامات پر چھپایا جب دیوتا نے اس گھڑے کو زمین میں چھپایا تو گھڑے سے پانی کے کترے زمین پر گرے جس سے چار ندیاں نکل آئی ہندووں کے مطابق ان چار ندیوں میں نہانے سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ جنگ بارہ دن تک جاری رہی دیوتاوں کا ایک دن انسانی ایک سال کے مطابق ہوتا ہے صرف پانی میں ایک ڈپکی لگانے کے لیے لمبار سا انتظار کیا جاتا ہے آپ ہی بتائیں سال بر کے گناہ ایک ڈپکی لگانے سے کیا دھری جاتے ہیں کومنٹس میں لازمی بتائیے گا اس میلے کی چار اقسام ہیں مہا گھم میلہ جو کہ ہر ایک سو چورتالیس سال بعد آتا ہے پورنا خم میلہ یہ ہر بارہ سال بعد آتا ہے جو کہ چار مقامات پر گھوم کر لگتا ہے پورنا خم میلہ کا مطلب ہے آدھا خم میلہ جو کہ ہر چھ سال بعد در مقامات پر یدوار اور ایڈیا گروچ پر ہوتا ہے خم میلہ یہ چار مختلف مقامات پر ہوتا ہے اور ریاستی حکومتوں کے ذریعے اس کا احتمام کر جاتا ہے یہ سالانہ میلہ ہے جو کہ ایڈیا گریج کے مقام پر ہوتا ہے خم کا میلہ دنیا کا سب سے بڑا اعتماع ہے جس میں کروڑوں لوگ شرکت کرتے ہیں تقریباً چھ ہزار مذہبی اور سخافتی تنظیموں کو زمین مختص کی جاتی ہے تاکہ وہ خیموں میں انڈیا اور دنیا برز آنے والوں کی رہائش کے لیے انتظام کر سکیں میلے کا رقبہ 32 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوتا ہے جو کہ کسی بڑے شہر کے برابر ہوتا ہے خم میلے کا انقاد صدیوں سے ہوتا رہا ہے لیکن حالیہ برزوں میں یہ اتنے بڑے بیوانے پر منقد ہو رہا ہے سن 2001 میں یہ پہلی بار بہت بڑے بیوانے پر منقد ہوا تھا دوہاں سال خم کے انقاد کے لیے 28 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں یہ میلہ دو ماہ تک جاری رہتا ہے جبکہ یہاں برطانیوں اور سپیم کی مشترکہ کل آبادی سے زیادہ لوگ شرک جا ہوتے ہیں گزشتہ بارہ مہینوں میں پورے شہر کا نقشہ بدل دیا گیا ہے ایک نیا ائرپورٹ دلی سے ایک گھنٹے میں مسافروں کو یہاں لانے کے لیے تیار کیا گیا ہے شہر بھر میں سڑکوں کو شادہ کیا گیا ہے اور نئے فلائی اوورز بنائے گئے ہیں میلے میں تین سو کلومیٹر سڑک بنائی گئی ہے شہر کے چاروں طرف وسیع بمانے پر کار پارکنگ بنائی گئی ہے تاکہ تقریباً پانچ لاکھ گاڑیوں کو پارک کیا جا سکے ریل ویس بھی اس میلے کے لیے سیکھڑوں نئی ٹرینیں چلاتے ہیں تقریباً 35 لاکھ زائرین ٹرین سے سفر کرتے ہیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میلہ کتنے بڑے بمانے پر منقل ہوتا ہے اور اس کے لیے کتنی بڑی تیاری جاری ہے مجھے ناظرین بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کار لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت کے ساتھ مل سکے اسی کے ساتھ ہم کوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ